پانچ وقت کی نماز جو ہمیں دن میں بار بار رجت دیتی ہے پروردگارِ عالم کی طرف اور ایک دن میں ہم پانچ مرتبہ اپنی یاداش کو تعدہ کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ اور رجوع کرتے ہیں پروردگارِ عالم کی طرف اور اپنی بندگی کا اقرار پریکٹیکلی اس کے حضور ثابت کرتے ہیں اور نماز کا اس سے بڑا کوئی مقصر نہیں اور دوسری بات کہ سال میں چند دن جو ہم کھانے پینی سے بچتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یہ ایک سسٹم کی پابندی کرتے ہوئے ہم اللہ کو مانتے ہوئے اس کی اوقاتِ کار کی اور طریقِ کار کی پابندی کرتے ہیں خاتین و حضراء دنیا میں کون سا ایسا سسٹم ہے جسے سب چاہیں گے ایسا بھی ہے کوئی جسے اچھا کہیں سبی وہ چاہے امریکن ڈیمکریسی ہو چاہے سوشلزم ہو کمیون سسٹمز ہو لیبریلزم ہو کوئی بھی دنیا کا سسٹم ہو اسے اس کے ملک کے عوام بھی مکمل طور پر پہ پسند نہیں کرتے اور یہ کبھی نہیں ہوا میں نے ایک امریکن سے پوچھا کہ آپ اپنی حکومت سے خوش ہو تو اس نے کہا کیا سے خوش ہیں ہم نے تو برطانیہ سے نجات ہی اس کی ٹیکسیشن کے خلاف لی تھی اور آج ہماری حکومت ہمیں اسی ایکسیسیو ٹیکسیشن کا شکار کر رہی ہے تو ہم اپنی سسٹم سے کیسے خوش ہو تو کوئی دنیا میں ایسا سسٹم نہیں ہے مگر ہماری کمیٹمنٹ جو ہے انسٹیچوشن سے نہیں ہوتی ہماری کمیٹمنٹ ہمیشہ کسی آلہ و بزرگ و برتر مقصد سے ہوتی ایک شخص نے مجھے انگلینڈ سے پوچھا کہ کیا سور یہاں ملتا ہے اور خانہ زیر کی کبھی 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 ملتے ہیں اور کبھی کبھی بندے کو بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کیا میں کھا لوں تو میں نے کہا کھا لوں تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کھا لوں میں کہا ہاں کھا لوں تو میں نے کہا تم کہتے ہو نا بڑی مجبوری ہے تو کھا لوں تو اس نے کہا اللہ نہیں منع کرتا تو میں نے کہا یار اگر اللہ سے زیادہ محبت ہے تو نہ کھاؤ تو مسئلہ تو اس ذہنی کمیٹمنٹ کا ہے جس کی وجہ سے آپ مواہات کو ترک کرتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں انسٹیچوشن کبھی مسئلہ نہیں ہوا یہ غلط ہوگا کہ آپ نواز کے فوائد اس لیے بنائیں کہ اس سے اٹھنا بیٹھنا لازم ہو جاتا ہے یا اس میں کچھ ضرور ہوں گے کچھ فوائد فیزیکل فوائد بھی ہوں گے کچھ عادات کی ترتیب بھی ہوگی اور کچھ ایسے مقاصد بھی ہوں گے جس سے اپنے آپ کو خدا کے رستے میں ایک ترتیب یافتہ انسان پاتی ہیں مگر اصل مقصد یہ نہیں ہوتا اصل مقصد کسی بھی مذہب کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے انسٹیچوشنز کو کس شدت سے اختیار کرتے ہیں اور کس شدت سے ترک کرتے ہیں مقصد خدا کی چاہت محبت اس کی قربت اس کی ہمسائیگی اور دل میں ایک خلش ملاقات کا پالنا اور اس دوری اور مسافت کو قریب تر کرنا اور وہ اس کو اپنے دل کی دھڑکن بنانا اور اس کو اپنے رگوں کا خون بنانا ہوتا ہے جب اللہ سے ایسا انس قائم ہو جائے تو خود شناسی قریب تر آ جاتی ہے خادرین و حضرات سائنٹسٹ میں اور صوفی میں ایک بہت بڑا فرق ہو سائنٹسٹ کے ذاتی تعلقات اور توجہات اس کے نتائج پر اثر انداز نہیں ہوتا وہ بیمار ہو یا صحت مند ہو غصم ہو ایریٹیٹڈ ہو بیگم صاحبہ سے لڑ کے آیا ہو یا خوش ہو کے آیا ہو دو جمع دو چار ہی رہیں گے جو کیمیکل ریاکشن ہونا ہے وہ اپنے نتائج وہی ظاہر کرے گا جو ان کے ریاکشن کے بارے میں پہلے سے ڈیٹامن اور سائنس دان کی ذاتی کیفیات اس کے نتائج کو نہیں بدلتی مگر یہ بات صوفی کے بارے میں سچ نہیں ہے یہ ایک ایسی سوفیسٹیکیٹڈ سائنس ہے خدا کی طلب اور تلاش ایسی سوفیسٹیکیٹڈ سائنس ہے اس میں ذرا سے بھی اگر آپ کی ذات کی آلائش ہو جائے ذرا سے بھی آپ کا ذاتی تعلق اس میں شامل ہو جائے تو نتائج غلط ہو جاتی ہے ایک ذرا سے تکبر کی آبیزش آپ کو خدا سے بہت دور لے جاتی ہے ایک ذرا سے تلزز کی آمیش ہے آپ کو خدا سے دور لے جاتی ہے آپ چاہے کتنے محبت کرنے والے ہوں اگر آپ کے ہاتھ میں ویڈنگ والی کینچی نہیں ہے تو آپ کا شیری ذوق آپ کو خدا سے دور لے جاتی ہے آپ کا کوئی بھی پرسوٹ جو آپ کا اوبسیشن بن جائے اس اعتدال سے آپ کو دور لے جائے گا جس اعتدال میں خدا ہندے کریم اپنا آپ خدا آپ کو پیش کرتا ہے تو خودشناسی جو اللہ کے لیے ہو وہ خودشناسی جس کا مقصد خدا شناسی ہو اس کا ایک بنیادی اصول ہے اور وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ اس خودشناسی کے لیے جو آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں اپنی ذات سے اور نفس سے ہمدردی بہت بڑا گناہ جب تک آپ اپنی ذات کو محترم سمجھیں گے جب تک آپ اپنی ذات کو اپنے نزدیک اہم تر سمجھیں گے اور جب تک دنیا کے مقاصد میں ریسپونسز میں رویوں میں آپ اپنے آپ کو کسی طریقے سے بھی مظلوم سمجھیں گے تو آپ خدا نہیں پاسکتے سلف سیمپٹی جو ہے اللہ کے رستے میں سب سے بڑا نفسی جرم ہے آپ چاہے کتنے بھی سائیکو آنیلیسس کر لیں کوئی بھی نفس کا یہ ظلم جو ہے آپ کو کبھی خدا کے قریب نہیں آنے رہا وہ شخص جو سلف کے ساتھ سمپٹائز کرتا ہے جو اپنے آپ کو ہمدردی سے ایویلیویٹ کرتا ہے جو اپنے کسی کیلیبر اور کسی کوالیٹی پر تفاخر کا اظہار کرتا ہے جو زندگی میں کسی مقصد کی پروڈیکشن کو اپنی زندگی کے لیے اہم کر سمجھتا ہے وہ خدا کے قریب نہیں رہا سکتا وَإِمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کہ اگر تم اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے درتی ہو تو نَهِنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا تو سب سے پہلے تمہیں اپنے ذاتی ہر اس خواہش کی مخالفت کرنی پڑتی ہے جو خدا کے رستے میں آ جائے اور دوسرے ہر اس فیشن کی مخالفت کرنی پڑتی ہے جو آپ کو طریق راستی سے دور دیں یہ وہ انیاریسز ہے جس کے لیے آپ کو شب و روز کی جد و جہد کرنی پڑتی ہے وہ طریقے کار جس میں آپ اپنے اوپر ایک تھرڈ سیلف کو محیط کرتے ہیں جنرلی لوگوں کے دو سیلف کام کر رہے ہوتی ہیں ایک وہ جو ترغیب نفس دیتا ہے اور ایک وہ جو ان کو اس ترغیب کے خلاف ہدایت کر رہا ہوتا ہے مگر مستک کا یا خدا شناس کا ایک تیسرا سیلف ہوتا ہے جو دونوں سے انکنسنڈ ہو کر اپنی ذات کو استہزا کا مزاق کا شکار کرتے ہوئے اپنے ساتھ وہ ہر ہمدردی کو منقطع کرتا ہے جو اسے ذرا سی بھی اس کی کیفیت کو موربڈ کر دیتی ہے اور جب انسان دونوں طرف ہو خدا کی طرف ہو یا خدا کے خلاف ہو تو دونوں صورتوں میں اس کی جملت اور ان کی جملتیں جب مجتمع ہوتی ہیں جب کسرت کو پلٹتی ہیں تو ایک موربڈ سنٹیمنٹل کیفیات پیدا کر دیتی ہیں جو سوائے اس تھرڈ سیلف کے اوپجیکٹیو سیلف کے اور کوئی بھی سیلف جو ہے اس کو منقطع نہیں کر سکتا تو خودشناسی کا طرف ہو یہ ہے خودشناسی کا کمال یہ ہے کہ آپ نیکی سے گدر جاؤ اور بدی سے گدر جاؤ خودشناسی یہ ہے کہ آپ نیکی سے طرف ہو نہ حاصل کرو اور بدی سے آپ کی رجت نہ ٹوٹے حتی کہ انسان تجرباتی ادوار میں اپنی کیفیاتِ ذات کے ساتھ اپنی جملی اقدار کے ساتھ تمام زندگی ایکسپیرمنٹیشن کرتا ہے گناہوں سواب میں مگر اس کا اخلاص اور اس کی توجہ اس کی محبتِ خداوند بہرحال اس کے ساتھ سلامت رہتی ہے اور یہی سبب اس کو اپنی ذات کی اصلاح کا بنتا ہے اور بالاخر وہ اپنے رب کریم کو پلٹتا ہے اور اسی نفس کو یہ اللہ نے محاطب کر کے کہا کہ یا آیتہ نفس المطمئنہ ارجائی الارب کا مرضیہ کہ اے نفس مطمئن اللہ کو پلٹ اور تو اپنے رب سے راضی ہو اور تو خداوند کریم کا وہ بندہ ہے جس نے اپنے سیلف کو سختی سے اپنے سیلف کو نانسپیتیک ایٹیچوٹ سے مرتب کیا اور تو نے یہ بات مدے نظر رکھی تو نے اپنی ذات کے ناسسزم سے گریز کیا اپنی ذات کی محبتوں سے گریز کیا اپنی امپورٹنسز سے گریز کیا خلق کے رسپانسز کو انیلائز کیا اور باوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں ساری زندگی نیکیاں کرتا ہوں میں ساری زندگی نیکیاں کرتا ہوں اور خلق مجھے اس کا رسپانس غلط لاوٹاتی خاتین و حضرات اگر تمام نیکیوں کا مقصد یہ ہے کہ خلق آپ کو رسپانسل اٹھائے تو آپ پھر خدا کے لئے کوئی نیکی نہیں کرنا نیکیوں کا صلح یا کسی ایمانداری کا صلح یہ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایماندار لوگ بڑے سڑے گلے سے ہوتے ہیں اتنے تلخ مزاج کہ کسی کرپت آدمی کے قریب جانا اچھا لگتا ہے اور کسی ایماندار آدمی کا قرب قرب قیامت کی طرح ہوتا ہے حضرات سوال یہ ہے کہ اگر ایمان میں کوئی خوشی نہیں اگر ایمان میں کوئی مسارت نہیں کوئی بہجت نہیں کوئی انداز اتمی نام نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ایماندار لوگ جو ہیں یہ اتنے سڑے گلے کیوں ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ خدا نے ان کی ایمانداری کا صلح جو ہے ان کی پستی فکر میں ان کی طبیعتوں کی جلن میں ان کے بغض و قدورت میں رکھ دیا ہے تو دراصل یہ ایماندار نہیں ہوتا یہ اپنی محنتوں کی ججمنٹ جو ہے اس صلح سے کرتے ہیں جو انہیں خلق نے دینا ہوتا ہے یہ نہ خدا کیلئے ایمانداری کر رہے ہوتے ہیں نہ خدا کیلئے اپنے ایمان کی کوئی پرک کر رہے ہوتے ہیں یہ دراصل وہ سیکلر آنسٹی ہے یہ وہ سیکلر آنسٹی ہے کہ جو ایک بے تہاشا ورکنگ کے بعد ایک انداز ایک رسپانسیبیلٹی کے بعد مگر ان کی رسپانسیبیلٹی ان کی کمیٹمنٹ ان کی ایمانداری کا سنتر خدا کی رضا مندی نہیں ہوتا بلکہ یہ تمام تلٹ کارکوردگی اس لیے ہوتی ہے کہ خلق سے یا آفیسز سے یا انسٹیچوشن سے ان کو ایکول رسپانس ملے جب ایسا نہیں ہوتا تو اکثر کے میڈے خراب ہوتے ہیں اکثر کے نروس سسٹم تہو بالا ہوتے ہیں اور اکثر کی بی بیاں ان سے اس لیے بیدار ہوتی ہیں کہ شوہر تو زندگی میں مرہوم ہو چکے ہیں کبھی چہرے پر تبصم کی جھلک تک نہیں دیں اسی طرح خاتین و حضرات خلق کے جب رسپانسز ہم چیک کرتی ہیں تو بیشتر لوگ ہم سے یہ گلا کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے لئے یہ کیا وہ کیا وہ کیا اور لوگ ہمیں اس کا صلح یہ دیتے ہیں ہماری غیبت کرتے ہیں یا ہماری شکایت کرتے ہیں اور ہمیں یہ رسپانسز اچھے نہیں دیتے ہیں خاتین و حضرات یہ وہ قسم ہے جو اپنے آپ کو شاید پہچانتی نہیں ہے کہ جو نیکی کو خدا کے نام سے منصوب کرنے کے باوجود نیکیوں کا صلح اللہ سے نہیں طلب کرتے ہیں یہ نیکیوں کا صلح ہر اس عزیز رشتہ دار سے ہر اس ملاقاتی سے طلب کرتے ہیں جس کے لئے یہ معمولی سی ایگزارجریٹڈ مدد کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے عوض میں ان لوگوں کو ان کی بیتہاشا محبت رکھنی چاہئے انص رکھنا چاہئے عزت کرنی چاہئے اور خدا نخواستہ اگر ان رستے میں گزرتے ہوئے اگر یہ لوگ جو ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ان کا سینہ گلا سے معمول ہوگا اور ہزاروں شکایتیں جو ہیں ان کو بے چینوں بے قرار رکھیں گے چہ جائے کہ پروردگار عالم کا یہ قول مبارک ہے کہ جب ایک اچھا حرف صدقہ ہے ایک خجور صدقہ ہے ایک اچھی بات صدقہ ہے رشتہ دکھا دینا صدقہ ہے کسی سے حسن کلام صدقہ ہے کسی کی ذرا سی تسکین کر دینا صدقہ ہے کسی کے دل کا خیال رکھنا صدقہ ہے کسی کے بھاک میں دور سے دعا کر دینا صدقہ ہے کسی کی غیبت میں کسی کے لیے اچھے فکریں بول دینا صدقہ ہے اور صدقات کی اتنی وسیع تر فیلڈ میں اللہ صرف ایک ہدایت کرتا ہے کہ یا ایوہ اللہزین آونو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذاب اے اہل ایمان صدقات کو زیار نہ کرنا ایزا دے کر اور جتا کے ہمیں جتانے کا شوق بہت ہوتا ذرا سی نیکی کے بعد دیکھیں ہم مغربی اقوام سے بھی اس لحاظ سے اہل ایمان بڑا پاس تا رہے بہت ساری ایسی باتیں جو جنرل ہیومن ویلیوز میں آنی چاہیے وہ ہمارے لیے ایک ایلیٹڈ ریلیجس ویلیوز ہیں فر ایگزامپل اگر ہم میں سے کوئی رستہ اگر ایک جنرلی بندہ وہاں کھڑا ہو یورپ کے کسی سڑکوں اور کسی ہندے کو پار چڑھا دے تو it will be just considered to be a normal human value کوئی پلٹ کے نہیں دیکھے گا کوئی اسے یہ بھی نہیں کہے گا تو نے بہت بڑا کمال کر دیا کوئی بہت بڑی value تو اسے سرانجام ہوئی it will be considered as a general human value مگر جب کوئی مسلمان ایسی خطا کر بیٹھے گا کسی ہندے کو پار چڑھا دے گا تو وہ کم از کم تین دن تک ضرور اس نیکی کا ذکر کرتا رہے گا اور اپنے آپ کو بڑے تفاقر سے بیان کرے گا کہ دیکھو یار آج میں کسی کام جان اللہ نے مجھ سے نیکی کرانی تھی میں نے یہ نیکی کرانی تو ہماری ذاتی evaluation جو ہیں وہ اس درجہ ناکس ہوتی ہیں کہ ہم خودشناسی کے ان مراتب تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ کی شناخت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اب بہت ساری باتیں سب سے پہلی جو بات اللہ تعالی خودشناسی کے زمن میں کہتا ہے کہ دیکھو مجھ تک آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے مجھ تک آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبتوں کی برات کو میرے لئے قربان نہ کرتے لان تنال البرا حتی تن فکو مماتو حبون اگر تم اپنی محبتوں کو میرے رستے میں قربان نہیں کر سکتے تو پھر تم مجھے نہیں چاہ سکتے مجھے نہیں پہ سکتے اب اگر دیکھئے تو سب سے زیادہ محبتیں ہمارے ہماری سائکلوجیکل انفیریارٹیز بن چکی ہوتی ہیں برے صغیر پورے کا پورا ہے جو لینڈ آف انفیریارٹیز ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی نہ کسی ایسا سے کم تری کے ساتھ پیدا نہ ہو کسی کی اگر یہ چھوٹی سی انگلی بھی زخمی ہو گئی ہے تو یہ ایسا سے کم تری ہو سکتا ہے کہ کل کا اسے جابر ترین شخص بنا دے اس ہلکی سی کمزوری کا احساس اس کو ایک ایسا سیڈسٹک آبسیشن دے دے کہ اگر وہ اختیار پائے تو ایک مخلوق کیلئے آفت زمانہ بڑھ اگر ایک شخص جو ہے محلے سے گزرتا ہوا دوسرے شخص کو سلام نہ کرے تو اس کی عزت کو اتنا بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ شاید ایک برستہ کس غم میں مقتلہ رہے ہمیں برت کی کیٹیگریز میں ہمیں انفیریارٹیز سے واسطہ پڑھتا ہے ہمیں انکم اور مال کی انفیریارٹیز سے واسطہ پڑھتا ہے ہمیں عزتوں کی انفیریارٹیز سے واسطہ پڑھتا ہے مگر بدکسمتی سے ہم ان انفیریارٹیز کو بیلنس کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے بلکہ ان انفیریارٹیز کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہر ممکنہ ذرائع اختیار کرتے ہیں جس سے ہماری وہ انفیریارٹی انفیریارٹی ہو کر کسی سپیریارٹی کے کلٹ تک جا پہنچے اب ایسے لوگوں کو کہاں خودشناسی ملے گی اور اگر خودشناسی نہ ملے گی تو خدا کی شراخت کہاں سے ہوگی مذہبی طرف میں جتنے بزرگان دین اور جتنے بھی وہ لوگ جو دعویٰ تصوف رکھتے ہیں ان میں آپ ایک چیز بہت کامن پائیں گے ان کی طبیعت دعویٰ کی طرف بڑی مائل ہوتی ہے وہ عقیدت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگلے بندے کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم میں کوئی بڑی مقصود قسم کی غیر معمولی طاقت ضرور موجود ہے اور آزارہ کرم اگر ہم میں موجود نہیں ہے تو تم کا مزکم اس کو ضرور ڈھونڈ کے نکال کے رکھیں کیونکہ ان کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ ہم خدا شناسی کے زمن میں کہیں موجود نہیں اب اس ایک بہت بڑے مکرو فریب اور جھوٹ کو کور کرنے کے لیے وہ اس اندھی عقیدت سے کام لیتے ہیں جو ایک سادہ دل سادہ لو لوگوں کو کسی کے بارے میں خوشگمانی سے پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشنز نہیں ہوتے اور خاموشی اور عدب دو ہتھیار ہیں صوفیہ کے پاس جو لوگوں کو انکوائری اور تجسس اور علم کی تحصیل سے رکھتے ہیں خاتین و حضرات خداوند کرین کے نزدیک درجات عبادات پہ نہیں ہیں دعاوی پہ نہیں ہے اور دور از کاروادوں پہ نہیں ہے پیشین گوئیوں پہ نہیں ہے یہ مسابقت اللہ نے جو رکھی ہے اگر کسی کو اللہ نے اولیاء کہا اور پھر اولیاء کو ڈیفائن کیا تو اس کا صرف ایک نتیجہ نکلائے خدا کا ایک ولی جو ہے وہ اس کی شناخت یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سپیریئر کلٹ کا مالک ہو وہ طبت کے لاما کی طرح لیویٹیشن کرے یا افریقہ کے شامان کی طرح جادوگری سے مزین ہو یا یوگا کی طرح چھبیس سال سانس بند کر کے پڑا رہے اس قسم کی کوئی علامت اللہ نے اپنے اولیاء اللہ کی نہیں بتائی نہ حب سے دم نہ مراقبہ کبر نہ چلہ معکوس نہ کشف قبول ایسی کوئی حرکت ان میں نہیں ہے کم از کم خدا وند کریم نے جو اپنے دوستوں کی شناخت بتائی ہے بڑی سادہ بڑی سمپل بڑی انڈرسٹینڈبل اور بڑی مارڈن اگر تم نے دیکھنا ہو کہ میرے دوستوں کی پہچان کیا ہے تو وہ دو کیفیتوں سے تمہیں آزاد ملیں گے وہ فیرز اور فرسٹیشن سے تمہیں آزاد ملیں گے وہ خوف اور حزن سے تمہیں آزاد ملیں گے وہ فیرز اور فرسٹیشن سے آزاد ملیں گے خاتین و حضرات اگر اس دورے فیر اور فرسٹیشن میں اس دورے حزن و مرال میں اس دور میں جہاں ہر بندہ کسی چیز کا شاکی ہے درد مند ہے اداس ہے اگر کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جو خود غم و حزن و مرال سے آزاد ہو تو پھر آپ اس کے خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ اور ہوئی کوئی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ خدا کا یہ دوست ہے مگر حزن و مرال کی برات تک پہنچنے کے لیے خود شناسی کے ایک ایک پل کو ہمیں ایک ایک مرحلے کو تیہ کرنا پڑتا ہے اداس وہ نہیں ہوتا جو اداسی کی ہر قسم جانتا ہے اور نہ صرف جانتا ہے بلکہ اداسی کے ہر پہلو سے گلرتے ہوئے حزن و مرال کے ہر پہلو سے گلرتے ہوئے وہ اکتبئی انیلیسس کے ساتھ وہ اس کی وجہ جانتا ہے وہ دل میں اس زمین کے قطعے کو اچھی طرح جانتا ہے جس میں کسی خارجی اداسی کا بی جا کے پڑتا ہے ہمارا دل اللہ کی زمین ہے اور شیخ عبدالقادر جیلانی حرماتے ہیں کہ ملکہ سوا کی جب آیت اتری اور جب ہدھد نے خط ڈالا ملکہ سوا کے دہلیس پر صبح اس کو خط ملا انہو بن سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو صبح اس نے اپنے لوگ طلب کیے درباری طلب کیے تو کہا دیکھو میرے پاس ایک بڑے زبردست بادشاہ کا خط آیا ہے اور زبردست اس لیے کہ تم سب لوگ محافظ تھے تم سب لوگوں نے کتنے میرے گرد حفاظتی حسار باندھے تھے پھر بھی اس کا خط مجھ تک پہنچ گیا ہے تو مجھے مشورہ دو اس نے مجھے یا جنگ کی یا اس نے مجھے تعظیم کی اور بایت کی ہدایت کی تو لوگوں نے کہا کہ ملکہ آلیہ ہم پہلے بھی تیری خاطر بڑی بڑی جنگیں لڑتے رہے ہیں تو آج بھی ہمیں حکم دے ہم سلیمان سے لڑ جائیں گے تو اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجار کر ویران کر دیتے ہیں اور اس کے عمراء و رعوسہ کو زلیل و خاصر و خائب کر دیتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میری سلطنت پہ ایسا وقت آئے تو شیخ عبدالقادر جیلانی اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا جب کسی بستی قلب میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اجار کر ویران کر دیتا ہے کہ دل میں بڑی بڑی سرکردہ خواہشات کے بت بنے ہوتے ہیں دل میں بڑی بڑی آرزووں کے محل چڑے ہوتے ہیں دل میں بڑے بڑی خناس اور وساوس حکمران ہوتے ہیں جب خدا کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو ان سرکردہ و مراہ کو ذریل و خاسر و خائب کرتا ہے ان سے ان کی اہمیتیں اور زندگی شیندتا ہے اور جب اس زمین کو صاف شفاف کر لیتا ہے تو پھر اپنا تخت قلب انسان پہ جمع دیتا ہے اور خاتین حضیات یہ وہ پروسس ہے کہ خدا خود شناسی انتہائی تکلیف دے عمر ہے جب میں اس بحث میں نے آپ سے پہلے ارز کیا کہ یہ انسیمپاثیٹک کنسیڈریشن جب آپ پر سختی ہوگی بڑے وقت آئیں گے ہم لوگوں پر ایک جیسے دن نہیں رہنے دیتے جب گردش آئے گی بلا آئے گی کورتالین طاہرہ نے بڑی خوبصورت بات کہی یہ ذرا عشق خداون کی بات ہے طاہرہ نے فارسی کے اس شعر میں کہا کہ وَجَوَابِ تَبْلِ عَلَسْتِتَوْا زِدِلَا چُوْقَوْسِ بَلَا زَدَمْ کہ جب تُو نے عَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ کہا اور جب تُو نے پوچھا مخلوق سے کہ کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو تو ہم نے اپنے دل پہ بلا کی چوٹ مارے کہ اے ربِ کریم ہاں ہم تجھے پہچانتے ہیں اور کم از کم اور کوئی نہیں پہچانتا تو میں تجھے پہچانتا ہوں یا میں تجھے پہچاننے کی کوشش کروں تو پھر کہتی ہے کہ جب سے میں نے یہ خطا کی کہ خدا کو ہاں کہہ دی خیم ازد با دیرے دلم تو میرے دل کے دروازے کے اوپر خیمیں ڈال دئیے کس نے سپہی غموں خشموں بلا تو میرے دل کے دروازوں پر غموں خشموں بلا کی فوجوں نے دیرے ڈال دئیے تب سے لے کر اب تک ایک سانس سکون کا مجھے مہیا نہیں ہے شہر با شہر در با در کوچا با کوچا کو با کو از پیدیدن رخط تیرے چہرے کو دیکھنے کی خاطر ہم چو سبا فتا دام سبا کی طرح گرتی پڑتی جا رہی ہوں شہر با شہر در با در کوچا با کوچا کو با کو شہر با شہر در با در گلی گلی اب اس حقیقت کبرا کی پہچان کر رہی ہوں اس محبتِ عزلی کو پہچان رہی ہوں جس میں میرے اس کربو بلا کا مدعوہ ہے تو خودشاناسی جو ہے اپنی ذات کیلئے انسیمپتیٹک ہے چلتے ہوئے آپ سے ارز کروں کہ نفس نفس انسان پہ بہت زیادہ گفتگو کی گئی مگر بدقسمتی سے اس کو کبھی ایکسپلین نہیں کیا وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی ایسا علم ریگولر بسات پہ موجود نہیں تھا اگر کہ صوفیاء عزام نے سائیکولوجی آف دیس سیلف کو اپنا مضمون سمجھا اور اسے پروگرس دی مگر سینہ بسینہ یہ روایات نفس ازاد چلتی چلی آئیں اور ان کو کبھی بھی ایکیڈیمکس میں کسی ترتیب کے ساتھ نہیں دیکھا گیا سوائے کشف المہجوب نے جہاں سیدنا علی بن عثمان حجویری نے ان کو بڑی ترتیب سے مگر وہ اتنی صوفیسٹیکیٹر سٹیج آف دیس سیلف ہے کہ جو نارملی ایک عام انسان کی جستجو کی احاطہ سے باہر ہے تو جب سائیکولوجی آئی اور گریجولی اور سلولی سائیکولوجی نے نفس کی ترتیب کو اور اس کی جبلتوں کے اجتماع کو اور بنیادی جبلتوں کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا اور نفس انسان کو ایک پاکٹ آف انسننگز قرار دیا جس میں ایک بیسک جبلتیں جو ہیں بڑی مشہور جبلتیں اور طاقتور جبلتیں انسان کی ظاہر و باطن پر ہر وقت اثر انداز ہوتی ہیں تو قرآن حکیم جیسے کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمام جانوں کو بخل جان پر جمع دی انسانوں نے بہت ترقی کی بڑی ریسرچز کی اور فائنلی اس نتیجے پر پہنچے کہ سروائیول جب کوئی تحقیق انسان کلام ربانی کی ہم ماہنگ ہو جائے تو اس پہ مزید ترقی کی گنجاش نہیں رہتی یہ قرآن ہی ایکسپلین ہو رہا ہے ترواؤٹ ڈی ٹائم چاہے وہ ویسٹ میں ہو یا ایسٹ میں ہو اللہ کے نزدیک بہت عالی پائے کا صوفی وہ تھا جو کھڑے بیٹھے کروتوں کی بل خدا کو یاد کرتے تھے اور زمین و آسمان کی تخلیقات پر غور کرتے تو اصولاً تو صوفی کو ایسٹرانمر ہونا چاہیے اصولاً ایک صوفی کو تحقیق اور جستجو دنیا کا بہت بڑا ماہر ہونا چاہیے اصولاً ایک سائنسدان تصوف کے بڑا قریب ہوتا ہے مگر بدقسمتی سے بہت کم سائنسدان صوفی ہوتا ہے یہ علیہنہ بات ہے کہ اکثر جو صوفیاء جو خدا کے قرب کی خواہش رکھے ہیں اور علم کے متلاشی اور ایک ذرہ برابر علم کا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے یہ تمہاری امانت ہے اس کا ایک ذرہ بھی جہاں سے ملو اٹھا لو تو ایک وہ مسلمان جس کو خدا سے ان سے اور وہ بندہ خدا جس کو اپنے خدا کی تلاش ہے اس کو اچھی طرح علم ہے کہ خدا انتہائے علم میں ملتا ہے تو وہ ایک برپور کوشش کرتا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی مجھے میرے آبا و اجداد کی یہ میراس ملے میں اس کو ضرور اٹھا لوں اور میراس علم کی تلاش میں خواہ سے چین جانا پڑے ہاورڈ جانا پڑے پرنسٹن جانا پڑے وہ کسی بھی دنیا کی دور دراج کی یونیورسیٹی میں اسے جانا پڑے اگر طلب علم زندہ ہے اور ہمسائیگی پروردگار کی جستجو اس کے دل میں زندہ ہے تو وہ علم کی تلاش میں کہیں بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ کوئی بھی سنف علم بیکار نہیں ہے اور تمام اصناف علم جو ہے خدا کی آگہی میں اضافہ کرتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگوں نے علم کو خدا کے رستے کی رکاوٹ سمجھے بہت کسرت سے یہ مصرہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ علم بس کریوں یار ایک کو علف تینوں درکار اگر آپ گوھر کیجئے تو بلے شاہ کا یہ شیر جو ہے پیراڈاکس پیراڈاکسکل کہ ایک طرف وہ یہ کہتا ہے کہ علم بس کریوں یار دوسرے کہتا ہے ایک کو علف تینوں درکار تو ان فیکٹ ایک علف کے لیے جتنی جدو جہد علمی چاہیے اشارتاں وہ یہ کہتا ہے کہ جو تو حاصل کر رہا ہے اور جو تو علوم کی شناکت حاصل کر رہا ہے نہ تجھے خودشناسی کو لے جاتے ہیں نہ خدا شناسی کو لے جا رہے ہیں تو جب تک تیری اقیق پرائیارٹی کا تعایز نہیں ہوگا نہ تو خودشناس ہوگا نہ تو خدا شناس ہوگا اور تمام تر علومِ ظاہرہ اور باطنہ میں تمام تر خودشناسی کا تعایز جو ہے آپ کے ذہن کی اس پرائیارٹی سے ہوگا جس کے تحت آپ اپنی سٹیڈی آف بھی سیلف میں مبتلا ہے کس مقصد کے لیے آپ اپنے کتابِ حیات کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کس مقصد کے تحت آپ اپنی ذات کے انکشافات کو یہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا حقیقت ہے جس جستجو میں آپ اپنی رکاوٹوں کو ان رکاوٹوں کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کی طلبِ خداوند میں ہائے ہوگا ہے تو دراصل جس ذہن کی پرائیارٹی اللہ ہوتی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے یہ نہیں کہ میں اس پرائیارٹی کا تعین کر رہا ہوں بلکہ جس خداوند کریم نے ہمیں زندگی بخشی ہے جس نے اس کیمپ میں ہمیں عارضی مستقر بخشا ہے اس نے پوری اکل و معرفت کی دیسٹینی کا تعین بھی کر دیا اس نے آپ سے قطر نہیں کہا کہ آپ رزق کے لیے پیدا کی گئے ہیں اس نے بلکل آپ سے ہی نہیں کہا کہ آپ چند ایک فیزبل ذمہ داریوں کے لیے تخلیق کیے گئے اس نے یہ نہیں کہا اس نے کہا یہ تو سب میرا کام ہے یہ میرا کام ہے وہ جو آپ کا لٹرل فیث ہے اور وہ جو آپ کا کبھی پریکٹیکل فیث نہیں ہوتا وہ اللہ بات کرتا ہے کہ رزق میں دیتا ہوں بیوی میں دیتا ہوں بچے میں دیتا ہوں حسبن میں دیتا ہوں کاروبار میں دیتا ہوں تمہارے ایک پل پل کی نگے داست میں کرتا ہوں تمہارا پروٹوکول میں نے متاجن کیا ہوا ہے تمہارے زندگی سے مرنے تک کے تمام لمحات کا شمار میں نے کیا ہوا ہے اور زمین کی تہے میں یا زمین کے باہر اگر کسی دانے نے خروش پانا ہے ایک بالی پہ کتنے دانے اگنے ہیں یہ سب میں نے گن کے اپنے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں وَمَا مِنْ دَعْبَةٍ فِي الْحَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا زمین پر ایسا کوئی زیہیات نہیں ہے جس کا رزق مجھ پہ نہیں ہے وَمُسْتَعْدَهَا وَمُسْتَعْقَرَهَا کہاں اس نے کھڑا ہونا ہے کہاں اس کو سونپا جانا ہے یہ تمام کا تمام میں اس کو ایک میسٹر پلین میں لکھ کے ختم کر چکا خاتین و حضرات بار بار ہمارے ذہن میں کوششن آتے ہیں مگر اگر ہم انسانی زندگی کی ترقیب دیکھیں اگر ہم انسانی زندگی کی ترطیب دیکھیں اور اگر ہمارا ذہن اس بات پر مائل ہو کہ ہم حالات کو اللہ کی ریفرنس سے دیکھیں تو رب کعویٰ کی قسم ہے کہ آپ کی انگزائیٹی کا کوئی پہلو سلامت نہیں رہتو آپ یہ دیکھو تو صحیح کہ آپ میں سے کس نے اپنی ماں کو چنا تھا کس نے اپنے باپ کو چنا تھا کس نے اپنے ماحول کو چنا تھا کس نے اپنی زندگی کرداروں کو چنا تھا کون ہے جو نکلتے ہی پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہو کون ہے جس کو نگاہ داست کے لیے پانچ سات سال نہ چاہی ہو اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں تقدیر خود بناتا ہوں تو اس کے پہلے پندرہ سال ہم کس زمن میں ڈالیں اس کی وہ زندگی جو ابتدا میں گزری اور وہ زندگی جو انتہا میں گزری سانز اٹیست سانز اٹیت سانز ائی سانز ایوریٹھنگ جب بورا ارزل عمر کو پلڑتا ہے نہ کام کر سکتا ہے نہ چل سکتا ہے چارپائی سے ہل نہیں سکتا پھر بھی وہ یہ کہتا ہے میں اپنی تقدیر کا خود خالق ہوں کیا ایک پیدا ہوتا ہوا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سارے کام اپنی اقل و حمد سے استوار کیے بڑی کلیورلی میں بل گیٹ کی گھر پیدا ہو گئے حضرات اگرامی سنی ہکایتیں ہستی تو درمیان سے سنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر ایسا کوئی کم ستھ ہمارے پاس نہیں ہے جس کی مدد سے ہم کسی فری اور کسی بڑے چوئس کی زندگی کو اپنا چوئس ہے تو پھر سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس مہنت قدائے جہان میں ہمارا ورود نام سعود کیا کیوں اتنی مصیبت میں ہمیں ڈالا کیوں کہ پیمبر قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اد دنیا سجن المومن کیونکہ دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے اگر یہ قید خانہ ہے تو ہمیں کیا پڑی تھی لو سنی گئی ہماری یوں پھرے ہیں دن کے پھر سے وہی گوشائے کفص ہیں وہی فصل گل کا مات اور اتنی بڑی نسلوں کی تربیتگاہ سے گزرتے ہوئے آلام و مسائب کے اس کاروان حیات سے گزرتے ہوئے ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج بھی اپنے لئے آسائش نہ طلب کر رہا ہوں آج بھی ہم آسانیاں نہ طلب کر رہے ہوں یعنی باوجود اس کے کہ ہم نے ہزارہ سال کی انسانی تاریخ میں کرب و بلا اور کاروان حیات کی اڑتی ہوئی دھول اور بکھری ہوئی تنابے اور بجی ہوئی راک کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا اس کے باوجود آج کوئی بھی ایسا سینہ انسان ہے جو یہ آسانی کی ملائمت کی سوکھا ہونے کی کمفرٹس کی آرزو نہیں پالے ہوئے سوال ہے یہ کیوں آخر ہمارے پاس ایسی کیا چیز ہے آخر کیا کار کر دیگی تھی کچھ لیے ہم آئے کچھ لیے ہم آگے بڑھیں گے کیوں لوٹنا ہے ہمیں تو خاتین و حضرات ذرا قرآن حکیم پہ نظر ماریے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے امانت علم جب پیش کی اور تمام مخلوقات پہ پیش کی آسمان اور آسمانوں کی مخلوق پہ پیش کی زمین اور زمین کی مخلوقات پہ پیش کی پہاڑوں کی مخلوقات پہ پیش کی اور ان کو ایک چائش دے دیا کہ یہ اہلیت تمہیں سارے عالم سے ممتاز کر دے یہ صلاحیت جو میں تمہیں بخش رہا ہوں یہ تمہیں اشرف المخلوقات کر دے مگر اس کے پراپر استعمال کے نہ ہونے سے تمہیں کسی نہ کسی عذاب کا مو ضرور دیکھنا ملے سارے بھاگ گئے کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں تھا وَحَمَلَهَا لِنسَان انسان بڑی جلدی میں آگے بڑھا اس نے کہا مسئلہی کوئی نہیں ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تارگیٹ تو عقل کا یہ ہے نا کہ اللہ کو پہچاننا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو نہ پہچاننا تو اس نے آگے بڑھ کر کہا یہ عقل و معرفت مجھے دیجئے میں اس کے اہل آپ کو ثابت کروں تو خدا کہتا ہے تارگیٹ جاہ خداسوہی بڑھ کر Wool Lot کہؓ انہو کانا ظلم جہورا یہ ظالم اور جاہل لکھلا اس نے اپنے آپ کو آوریسٹیمیٹ کیا اس نے اپنے جاب کو آنڈرآسٹیمیٹ کیا ظالم اور جاہل کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے جاپ کو انڈر ایسٹی میٹ کیا اور اس نے اپنے آپ کو اوور ایسٹی میٹ کر لیا خود شناسی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اوور ایسٹی میٹ سے بچنا اور انڈر ایسٹی میشن کو برابر اور اتدال پہ لانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل آٹھ احادیثیں مسلم اور بخاری میں ارشاد فرمایا اتدال اختیار کرو اور اگر مکمل اتدال نہ اختیار کر سکو تو اس کے قریب ترین رہو آلہ حضرت حضور وہ پہلے پیمبر ہیں پہلے انٹلیکچول ہیں جنہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اتدال فکسٹی نہیں ہے ایک دائرہ ذہن ہے ایک اختیار ہے جب تک آپ اتدال کا بارڈر نہیں کراس کرو گے آپ بے اتدال نہیں ہوگی اور اتدال ایک جیجمنٹ کی کوالٹی ہے جو خود شناسی پہ رول کرتی اتدال وہ کوالٹی ہے جس کو جیجمنٹ بنا کر آپ زندگی کی ہر خواہش میں اتدال پیدا کر سکتے جب آپ بائلنس کی تلاش کریں گے اور خدا کے رستے میں وہی لوگ ترقی یافتہ ہیں جو علم اور اتدال پہ ہوتے ہیں کہ ہم نے بلا شبہ درجات علم پہ بنائے ہیں عبادات پہ نہیں بنائے اور علم جون جون بڑھتا ہے انسان اتنا متدل ہوتا ہے مگر علم کے حصول میں سب سے بڑی تکلیف ہمارے نفس کو ہوتا ہے یہ محذب ہونا نہیں چاہے یہ جبلی اقدار کا پاکٹ ہے اور خود شناسی کے دستے میں سب سے بڑی چیز جو حائل ہے کچھ چیزیں بڑی واضح جھوٹ بڑا واضح دوکہ دہی بڑی واضح مگر جب بات باریکیوں تک جاتی ہے جب جبلتیں انٹر مکس ہوتی ہیں اور ایک انٹر پلے شروع ہوتا ہے اور ڈالی کیسیز آف ایگزیبیشن اور نارسسیزم شروع ہوتا ہے تو اتنے خفیہ اور تاریخ خانوں سے ہماری جبلتیں بڑھتی ہیں جو کسی وقت بھی ہماری سیف ساؤنڈ اور موتدل اپروچ کا خاتمہ کر سکتی ہیں اور یہ خود شناسی جو ہے ایک لیٹر سٹیج پہ یہ خدا کے قریب لے جاتی ہے سیدنا شاک عبدالکالر جلانی کا ارشاد گرامی ہے کہ 99 فیصد لوگوں میں اللہ کا انٹرسٹ بہت کام ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ اچھے لوگوں کو فالو کریں مگر وہ لوگ جو اپنی اکل پر نازاں ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کی اکل چالاک جو ہے بہت ساری گتھیوں کو سلجھا سکتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دوسروں سے ذہنی صلاحیتوں کی بنا پر ممتاز سمجھتے ہیں وہ لوگ جو تکبراتِ اکلِ خفی اور جلی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنا بڑا لازم ہے کہ شاک عبدالکالر جلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ 99 فیصد لوگوں میں خدا کا انٹرسٹ بڑا کام ہوتا ہے مگر وہ لوگ جو ذہنی صلاحیتوں سے دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں اللہ ان کو نفیس تر امتحانوں سے گزارتا ہے باریک تر نفیس تر پیچیدگیوں سے گزارتا ہے دیکھئے اللہ کیا کہتا ہے جنرل کہتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِلَا شُبَا ہم آزمائیں گے مجھے 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 آپ ہزار وعالیہ کریں انہتہار وعالیہ کریں کیونکہ موونٹ بلے سے ہوتے ہیں لے سے ہوتے ہیں اکرار وقت لکھا ہوتے ہیں میں نیجات ضرور ہے مجھے دیتے ہیں آپ کو کوئی دیتے ہیں اللہ نے ضرور چاہیتا کہ آئے دیکھئے ہیں کہ جو طرح دعا ہاتھ میں رہے ہیں کہ آپ اس کے خلاف آٹ نین joint یا اس کی حد میں آئے دیکھئے ہیں وہ رہے ہیں اور وہ کاف کریں قرار کیا ہے آپ ہاتھتے ہیں وہ دعائی ہو کہ آخر弓 چک theres نے کہ میں ہوتے میں چھتے ہیں وہ دعائی کریں تو کیونکہ آپ ہاتھوں یہ رجال نسل دل، لہ موزنگل، ملوم یاد بھے محر انتظار انتظار تقلیقہ سب اسے اٹھانے بھی بھمت بھڑی مجھے بھی بھے اولوں نے خنان اعلاق کیے بھڑی اولوں نے آپ کو مشکہاں بھنی آمدار کی تلاس سے سرپو جیچن کو خنان کی تلاس سمائی سے جانے کے لئے دھت میں نے اندر آجمار کیا مجھے کہ چلو تاما ہے سراغ کو ہے تھوڑا سا مائت بار ہے مجھ ست حمول پاسا ہوئے ہیں۔ یہ انہیں بیماری اپنے چلتے ہیں۔ ملائے چندوں کے چندوں کے چندے ہیں۔ وہ سراغ انہیں جڑا سے چھوڑا ہے، مجھے انہیں جڑا سے چھوڑا ہے، انہیں جڑا سے چھوڑا ہے۔ اپس پائی مکود رسولوں کو تجھوڑا چھوڑا مہمانا ہے۔ انہیں جڑا کی پائی پر بکاوٹے ہیں۔ یہ آدمائشیں تو ہی ختم ہوگی۔ وہ یقینہ آدمائشیں کہ مطابق ہیں۔ ایک اپنے بھی کہا، مسائل تو آ رہی ہیں، آدمائشیں تو آ رہی ہیں، جنٹے تو گھر رہی ہیں، دندلے تو آ رہی ہیں، مجھے پہنچے ہیں۔ تو خدا سے کہا ہے، اڑا اپنا مسکرہ مامیت نہیں۔ کبھارا، زندہ جہاں ختم ہونے بڑھا ہے، میرے مطلب ساتھ، اسے میں نہیں دیکھتے۔ سائنٹی فکر پروسس میں مداخلت نہیں ہو سکتے۔ ایک کورس کو کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے۔ سوہ سال میں دو سال کا کورس نہیں ختم ہو سکتے۔ وہ بڑی امرجنسی ہو کہیں، اچانک نجات کے باعث بنانا ہو، لوگوں کا بڑا رحم و کرم ہو۔ زمانہ آخر میں کچھ لوگ جو ہیں، ایسے ہی گزار دینے ہوں بغیر آزمائش کے، تو وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ مگر خدا اپنی مایاد امتحان کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے، وَعَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بَشَّيَمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسَمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَادِ بِلَا شُبَا بخشیں گے نہیں، ہر آدمی کو آزمائیں گے، ہر بڑے چھوٹے کو آزمائیں گے، بھوک سے، اموال کے نقص سے، ان کی محبتوں اور نفرتوں سے، نفس کی کیفیتوں سے آزمائیں گے۔ ہاں ایک نجات کا پہلو ہے۔ جلدی سبق پڑھ لو، جلدی چھٹی ہو جائے گی۔ اگر آپ جلدی یہ بات سمجھ لو جو اللہ کہہ رہا ہے، اگر آپ اچھی شراخت والے ہو، آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو، خدا کو اچھی طرح جانتے ہو، جلدی سبق پڑھ لو، جلدی آپ کلاس میں پاس کر دیے جاؤ گے۔ اور اگر اٹھ کے رہو گے، اور روتے رہو گے، اور خدا کے سوا آثریں ڈھونتے رہو گے، تو پھر آپ بالکل اسی کیفیت میں ہزاروں برس بھی رہ سکتے ہو، اور اللہ کبھی آپ کو نجات نہیں دے گا۔ وَبَشْشَرِ السَّابِرِينَ اللَّذِينَا یہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بشارت دو ان لوگوں کو، جنہوں نے اپنا سبق اچھی طرح پڑھا، اور یہ جان گئے کہ یہ ابتلاہ اور یہ امتحان جو ہمارے نفسی کیفیتوں کو تو بالا کر رہا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو فہمائش کی، نصیحت کی، کہ اے بدبخت، وہ پر فریب ساتھیں چھوڑ دے، اب تسلیم کو آ، اور تسلیم کر کے تیرا رب ہی اس مصیبت کا مالک ہے۔ وہی اسے لاتا ہے، وہی اسے نکال دیتا ہے۔ وَبَشْرِ السَّابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِبَتْهُمْ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجَانَا حضرات اگرامی، ہم نے اتنے بڑے قلمیں کو صرف مر گئےوں پر مخصوص کا رکھا۔ اگر غور کیا جائیں، تو مردوں پر تو یہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ یہ تو ہر اس کیفیت پر، ہر اس نقصان پر پڑھا جائے گا، کہ جو ہو تو چکا مگر جسے خدا ہمارے حق میں دوبارہ پورا کرے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ یہ مصیبت مر اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ لوٹ جائے گی اور خدا مجھے دوبارہ امن و اتمنان میں ڈال دے گا۔ مر گئے تو لوٹ کے ہی نہیں آتے۔ ان کا تو شاید پڑھنا ہی دشوار ہے۔ یہ تو ہر اس کیفیتی ذات پر پڑھا جاتا ہے۔ ہر اس دشواری نفس میں پڑھا جائے گا، ہر اس ذاتی مسئلے پر پڑھا جائے گا، کہ جب آپ سمپتھائٹنگ ہو گئے اپنے حق میں، اور جب خدا ان سے پتھائٹک ہوگا، جب آپ عذیتِ ذات سے گزریں گے، تو خدا کی طرف سے آپ کو خودشناسی کا یہ سبق دیا جا رہا ہے، کہ ایسے کسی بلا اور تردد سے گزرتے ہوئے، جب تجھے تکلیف ہو، تیرے عیساب شل ہوں، تیرا مزاج افسیت ہو، تُو ٹینسن اور گبرہت میں ہو، تو اتنا ضرور کہہ دینا، اُنَا لِلَّهِ وَإِنَا لِحِرَاجِمِ تو خدا کہتا ہے جن میں، یہ اتنی شناخت پیدا ہو گئی، جو میری بات کو سمجھ گئے، اور جنہوں نے اپنی ذات پر احتساب کی کڑی دگا رکھی، اور ان کو یہ معلوم ہوا، کہ یہ خدا کی وجہ سے یہ کیفیتِ خدا کو پلک جائے گی، تو ان کو اللہ دیفائن کرتا ہے، کہ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِرَبِّهِمْ کہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر درود و سلام ہے، اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر درود و سلام ہے، جنہوں نے ان کیفیاتِ ذات سے گزرتے ہوئے، یہ پہچان سلامت رکھی، کہ اللہ جو ہے ان کیفیات کو لانے والا ہے، اور اللہ ہی ان کیفیات کو لے جائے گا، تو اللہ نے یہ پہچان کے بعد جو لوگ اس میں کامیاب ہوئے، خدا نے کہا اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِرَبِّهِمْ ان لوگوں پر میری طرف سے درود و سلام ہے، وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہ انٹلیکچول ہے، یہ انٹلیکچول ہیں، یہ جاننے والے ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، یہ اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، خاتین و حضرات، غور کیجئے، کہ ذرا سی مصیبت میں ہمارا ایمان کتنا ڈاما ڈول ہوتا ہے، ہم میں اتنی بھی شناخت نہیں ہے، اتنی بھی پہچان نہیں ہے، کہ ہم مسائب کے منبع کا تعین کرسکیں اور اس کی نجات کی سورس کا تعین کرسکیں، ذرا تکلیف شروعی، تو من جملہ پڑھے کیا اور ان پڑھ کیا، تمام حضرات سے میں ایک ہی بات سنتا ہوں، کسی نے تعویز کیے، کسی نے جادو کیا، کسی نے بندش کر دی، کوئی آدمی ایسے ہیں، کوئی گروہ نامرادہ ایسے، جیسے تلش میں اُسربا میں افراسیاب ناکامیاب کی داستانیں تھیں، کہ کوئی پادشاہِ ساہران ایسا بیٹھا ہوا ہے، شاہِ جادوگران، کہ جس کا بہت بڑا ایک نیٹورک ہے جو لوگوں کے رزق بند کر رہا ہے، ان کے رشتے بند کر رہا ہے، ان کی چھوٹے چھوٹے آساب و مسائب کا باعث وہ ہے، اور خدا اپنی ہی کائنات میں اجنبی کی طرح سوچ رہا ہے، کہ میرے بندوں کو کس آسیب نے آ لیا ہے، میری طرف تو کوئی دیکھتا ہی نہیں، ہر آدمی گلی کی دوسری عورت کو دیکھ رہا ہے جس کی ہاتھ میں تاویزوں کا شاید بندل ہے، دیواروں سے تاویز عمل رہے ہیں، آفات و بلا کی طرح، ہر آدمی دوسرے آدمی کو اپنے رزق کی بندش کا ذمہ دار سمائیتا ہے، ادھر خدا و اندر کریم بڑی ہی وضاحت سے بے روک ٹوک یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جسے اللہ ضرر سے چھولے، اسے کوئی بھی کائنات میں کھول نہیں سکتا، اللہ کے سوا، جسے ہم ضرر سے چھولے، اسے پھر زمین و آسمان میں کوئی بھی نہیں کھول سکتا، اس ضرر کو، ہاں مگر ہم، ہم خود ہی مہربان ہو جائے، ہم خود ہی عنایت کریں، ہم خود ہی اس بلا میں انسان پہ شفقت و عنایت کی نظر فرمائیں، ہم خود ہی اس گرہ کو کھول دیں، تو تب ہی ممت ہے، وَإِنْ يَمْسَسْكَا بِخَيْرَ، اور جسے ہم خیر سے چھولے، اور جسے ہم خیر سے چھولے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَائِنْ قَدِيرٌ، تو ہم ہی اس قدرت کو رکھتے ہیں، ہم ہی غالب ہیں، ہم ہی تقدیروں کے بنانے والے ہیں، ہم ہی کھولنے والے ہیں، ہم ہی بند کرنے والے ہیں، وَاللَّهُ يَبْسُتُو، ہم ہی، یعنی کسر سے رزق دیتے ہیں، یہ آپ کس پارٹی کو بیچ میں لے آئے ہو؟ یہ کس پارٹی کو آپ بیچ میں لے آئے ہو؟ خیاتین و حضرات، یہ خصوصی بات آپ کو سکھنی ہے، کہ آپ اپنے اس وہم و وسوسہ کی سرزمین کو، جب تک آپ اپنی شناختِ ذات سے دور نہیں کریں گے، ایک تو زندگی جا رہی ہوتی ہے، اسبابِ رزق محدود ہو رہے ہوتی ہیں، عزمائش و بڑا کا وقت ہوتا ہے، اور دوسری دیکھیں کتنی بڑی آفت ہوتی ہے، کہ ہاتھ سے ایمان جا رہا ہوتی ہے، ہاتھ سے بلکل قطعی ایمان جا رہا ہوتا ہے، جب آپ کی شفٹ ہو رہی ہوتی ہے، کہ خدا کے سوا بھی کوئی رزقہ مالک ہے، خدا کے سوا بھی کوئی دکھ درد اور علم دینے والا ہے، خدا کے سوا بھی کوئی تقدیریں بناتا ہے، تو آپ کلماتِ کفر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور تنگی و ترشی تو ہوتی ہے، مگر مسلمان کے ہاتھ سے اس وقت، اس کی میتائے حیات جا رہی ہوتی ہے، اس کا ایمان جا رہا ہوتا ہے، اور وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا، اور کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا، اور آپ کو اس وقت یہ بھی نہیں پتا ہوتا، کہ آپ کس نقصان کے حامل ہو رہے ہیں، اور کتنی بڑی، کتنی بڑی مصیبت ہے، کہ ایک اچھے ایمان کی رخصتی کا علمیہ کتنا نازک ہوتا ہے، تو اگر خدا والد کریم آپ کو کوئی تھوڑی بہت شناخت ذات دے دے، تو اپنی اس آسیب سے ضرور لڑیے، اس وہم و وسوسہ کی سرزمین سے ضرور جنگ کریں اللہ کے نام کے ساتھ، کہ جو آپ کو خدا کے سوا کسی غیر خدا کی عبادت کو مائل کرتا ہے، اور خدا کے سوا کسی کو اسباب کا خالق سمائیتا ہے، اور خدا کے سوا کسی کو نقصان کا خالق سمائیتا ہے، توحید کے ایک نکتے کی حفاظت خدا شناسی ہے، اور سلف کے نفس کے ایک نکتے کی حمایت، یہ خود شناسی سے آپ کو دور لے جاتا ہے، جب تک آپ اپنی ذات کے ساتھ، اور یہ اچھی ترے یاد رکھئے کہ لوگوں پر ایک جیسے دن نہیں رہتے، اور جس شخص نے بھی گردش و بلا میں اپنا سبق نہیں سیکھا، اس پہ گردش طویل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ سیکھ نہیں رہے، کلاس پاس نہیں کر رہے، آپ دوجہ درجہ انسان تک نہیں پہنچ رہے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے، کہ ہم کیا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کس کے لیے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ اگر آپ کی تاہر کی تاہر کی طرف رائع ہے، ایک سلسل فیلوسیمی کا مستدر بلا تو پھر جو نرم آپ کے سر پر جارے ہیں وہ ان رسکوں کو لنے کو تو بلا سکتا ہوں اور ان رسکوں کی حبارت کریں گے جو بلا سکتا ہوں تو اس کو ہم شراشی کا مہتر بائیس کریں سلف کو آپ نیگیٹ کریں گے اور سلف کی ہر اس کوشش کو جو غیر محذب طور کو آپ پر بلیف سے اعتقاد سے خدا پر ایک یقین کامل سے دور لے جائے گی تو آپ خود شناسی سے بھی فارغ ہو رہے ہوتے ہیں اور خدا شناسی سے بھی دور جا رہے ہیں یہ انتہائی ضروری عمر ہے کہ پیشتر اس کے کہ اس لفظ کا تعین کیا جائے بعض اوقات لوگ جو ہیں کسی مقصد کے تعین کے ایک فلم ایکٹر کسی نے بننا ہے کسی نے کسی دیریکٹر جنرل بننا ہے اور وہ اپنا تجزیہ کرتا اور کہتا ہے دیکھو یار میری یہ عادتیں مجھے بڑا افسر نہیں بنا سکتی تو اس بڑی افسری کی خصائص حاصل کرنے کے لیے چھوٹے افسر کو اپنے اندر سے قتل کرتا رہتا یہ بھی خود شناسی کے ایک قسم ہے کہ وہ اپنے لیے رویوں کو مرتب کرتے ہیں کسی آلہ ترین منصب کی تخلیق اور ترتیب کے لیے مگر یہ یہ خود شناسی آپ کو خدا تک نہیں پہنچا اور نفسیات اور سائیکولوجی جو انسان کی تحقیق کرتی ہے اور بڑی ایڈوانس اس کی تحقیق پہنچ چکی ہے بہت سارے وہ پیرا سائیکولوجکل علوم جو پہلے غائب و شہود میں سمجھے جاتے تھے اب وہ تمام کے تمام پیرا سائیکولوجکل سیچویشن سائیکولوجکل ہو چکی ہیں اور بہت سارے ایسے حیلت انگیز واقعات جو جنات سے اور فرشتوں سے منصوب تھے اب ان کی ایکسپلینیشن سائنسیز دے رہی ہے مگر سائیکولوجی کا مقصد کبھی بھی خدا کی تلاش نہیں رہا سائیکولوجی کا مقصد خدا کی تلاش نہیں رہا اور نہ ہی علوم ذات کی یہ تعلیم جو ہے آپ کو خدا تک پہنچائی تھی ہے ایسے بیسٹ ایسے بیسٹ سائیکولوجی کی تعلیمات کا مقصد ناکارہ انسانی سیلف کو کارامد انسانی سیلف برانا ہے غیر محضب اور غیر سوشل فرد کو محضب اور سوشل فرد ایک دیپریسٹ تنہا پسند سوسائیٹی سے کٹے ہوئے انسان کو ایسی تعلیم ایسی سجیشن دے کے دوبارہ سوسائیٹی کا کارامد فرد بنانا ہے مگر خدا کی طرف لے جانا سائیکولوجی کے علوم داخل میں بہت عرصہ پہلے میں ایک چھوٹا سا جملہ کہا تھا کہ سائیکولوجی if applied to others is a science if applied to one's own self is mysticism جب ہم دوسروں پہ اس کو ایکزیبیٹ کرتے ہیں ان کو ایک کارامد زندگی کا رستہ بنا مگر جہاں سائیکولوجی کی حدود ختم ہوتی ہیں جہاں ایک ناکارہ سیلف بیٹر سیلف بن جاتا ہے تو مصیبت یہ ہے کہ خدا کی حضور ناکارہ ہو یا بہتر سیلف ہو ہر حالت میں سیلف ہی رہتا ہے اور اللہ نے اس سیلف کو بھی ناکارہ کہا جو بہتر ہے جو وجاہت طلب ہے امام حجات الاسلام محمد بن احمد الغزالی کا قول مبارک ہے کہ آخری چیز جو سینہ انسان سے نکلتی ہے وہ بے جاہ ہے سائیکولوجی سے ورچو قرار دیتی ہے جل کارنگی آپ کو سو کتابیں لکھ کے دے گا پرومیننٹ ہونے کی صلاحیتیں بتائے گا چھوٹے سے منصب سے ترقی پا کر اعلیٰ ترین منصب تک پہنچنے کی طریقے بتائے گا وہ ساجشے بھی آپ کو بتائے گا جب آپ دوسروں کے خلاف کریں گے وہ ٹانگیں جو آپ نے اپنے رستے میں لوگوں کی کھینچنی ہیں وہ غیبتیں جن کے شکار آپ ہوں گے اور افسروں کے سامنے کر کر کہ اپنے بھائیوں کو نقصان پچا کر بل آخر ایک چھوٹا سا ور کر جو ہے ڈریکٹر جنرل کے عوضے پہ پہنچ کر جب پیشے نظر ڈالے گا تو کہے گا کہ سبحان اللہ میں نے خود شناسی سے اس رتبہِ عالیہ کو پا لیا اور خدا کی طرف سے یہ ججمنٹ آئے گی کہ یہ مردودِ عزلی ہماکت کی اعلیٰ ترین میار تک پہنچ چکا اور اس کا ٹھکانہ جہنم تو خود شناسی کے کچھ پیٹرنز ایسے بھی ہیں جو مختلف ریفرنسز سے ایک آدمی کو خود شناس کر سکتے ہیں مگر جس خود شناسی کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو خدا شناسی تک لے جاتی ہے اس کے لیے ایک پرائیارٹی کا حتمی تعین بہت ضروری کہ یہ جد و جہد یہ جان پہچان یہ سیلف کے خلاف سٹرگل آپ کس کے لیے کر رہے ہیں تو جب تک آپ کی انٹیلیکٹول پرائیارٹی جو ہے خدا نہیں قرار پاتی آپ کی خود شناسی ایک مبہم مفہم بن کر آپ کے اندر زندہ رہے ہیں اور یہی خانچین و حضرات نماز کا وقت بہت قریب ہے اور انشاءاللہ ہم نماز کے بعد بھی سوال جواب کے لیے ملیں گے تو میں آخری جملے یہی کہوں گا کہ خود شناس ہونا امپورٹن نہیں ہے بلکہ خود شناسی کے مقصد کا تعین کرنا برازن نہیں ہے اور جیسے اس موضوع میں ہے کہ خود شناس خدا شناس ہوتا ہے تو خود شناسی کے چپٹر کی آغاز سے پہلے ہی آپ کو اس مقصد کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ میں اپنے سائیکو انیلیسس کا مرکل میں اپنے ذاتی توجہات کیلئے تجزیع کا مرکل صرف اور صرف خدا کو سمجھتا ہوں میں اپنے سیلف کی ہر اس حرکت کو نگیٹ کروں گا جو خدا کے رستے میں حائل ہوتی ہے اور میں اپنے سیلف کی ہر اس حرکت کی تعین کروں گا جو اسے خدا کے قریب تر لے جاتی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ پہلا سوال ہے بڑے پیچھے ہمارے دوز میں اندیاز خواہی سارتا ہے اندیاز خواہی سارتا ہے اندیاز خواہی سارتا ہے کہ خود شناسی اور خدا شناسی کے حوالے ہیں جو فرقصفہ بہت عجل وجود اور عجل شعور ہیں جس کی کیا اہمیت ہے؟ خادر مہلا تک اومن میں دیکھا گیا ہے کہ ایک دہانے میں بہت سارے خیلی برس سٹرنش ہوتے ہیں خیلی برس سٹرنش ہوتے ہیں اور پچھتی جو ہے یہ کسی امیسک آبانے سے پاکش کے رد کر دیتا ہے وہ اس سماحی پہ ہے اس کا مہاورہ اس کی گروہ یا اس کی تاریخہ اپری آتا ہے اگر این لیگر جوڑتا ہے آج سے کون ملے جانتیس کبار آپ مزر کی پانے کریں تو آپ نے موجود میں یہ کہتا ہے لیکنکہ آپ نیٹا سے کچھ دکھ رہے ہیں اور آپ میں پہ سروں پہ پاتے کر رہے ہیں تو آپ ہمیں اچھا رس پہ بھی تسلتے ہیں اور مہاورہ سروں پہ بھی تسلتے ہیں اور مہاورہ سروں پہ بھی تسلتے ہیں اور سنی سنائی باتوں میں مجھے میں لکھتا ہے اور آج نے یہ شکر سے اگزہ ہے کہ حضرت ایمام مسلم بن حجاز کا اسلام اکرامی نے کوئی حضیس کی جلاشت نہیں ہے تو آپ نے حرمایا کہ ایڈ 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 دھوٹ بڑا ہو یہ بلد ایک اصولی بات کی ہے اور خدا کے نام پر مختلف حضرت و رہاں ڈالینا چبھتنی پھر اُن میں ڈالی تلی کے منزت مت ہونے پھر بڑے پاتے ہوں تو اُس نے اُبجکٹیون نہیں کم بھی سیٹسپیکٹی نہیں ہے اسی طرح جاتے تو اندکس فکر کی اتناہسگان جب کسی بھی زمانت کی ایک تہلیکشنف جوا ہے وہ اپنے اندر ایک گروہ کو تجھے بڑھتی ہے اور جب خدا کی بار کی جایا اپنا دار کا نام کرتی ہے جب ایسا ہونک بائی ہونایا ہے تو مذر میں صرف اس لیر خلاف ہے کہ وہ نفرتے ہیں کہ ان کی scientifique information پہ جاتا ہے اور اسی بھی انٹی ہوگا ہے کہ کمپریٹل وہ مذر کی آرائپس ان کو حاصل نہیں کر پائے حضرت اسلامی کسی اسلامی کسی غنون درستی کے اسلام کے چارہ دو چاری کے ایک اکناکس پہش تکڑی کری گیا تو اس کا قتل مطلب نہیں ہے کہ وہ اس اگھواری کا جواب دے سکے یہ ایک ستفیسٹک ہے کہ جس آنکھ میں بھی اس دن سے اوپر دیئے تو بارت اگر جو ایسے ایک پرسن ہے وہ اموپر این سوالوں سے پیٹ آتا ہے تو وہ یہ کہہ لیتا ہے کہ یہ ایسے نہیں انکواہ لیتا ہی جو خلا کے نظریک سب سے ناپسر دیدہ شاہ ہے کہ اب تین اپر دے شون کو خدا اتنا غلط سوائج تا ہے تو یہ اس کی دی ہوئی نمت کا کم مکر انکار ہوتا ہے اس نے بارت پر شواص ہے چھوٹے آپ نے جو شولی ہے اور جو شراب کے لیے لئے لیتا ہے جو شراب سے ذاہ کی لیے لیتا ہے کہ آپ اس کو بریز کرتے کہ خدا کا اکر سے کیا جانہ ہے اور اکیو چوہر سکے کا عطا ہے یا ایس پہنسے کا عطا کیا عطا ہے تو قرآن رحمہ نے کہا کہ اِنَّا شَعَتْ دَوَا خَرِشُ لِلتَ شَتْنِ مِنَّ تَحْتِ آَلَا لے سُم اُسِتُ مُلْقُتُ مُزَنِ نِمَتَ آیا کروں کہ مقترین جانور ساہیں مقترین جانور میں تجیب ہو ہیں جو ہم مہر بھی تکلیم کرتے ہیں اور اس کی مکتے ہیں جب ہاتھان کی آئے تو قرآن مرکن کے فرمایے کہ یخیرہ کامتا ہم بیرہنے جو حیات ہوا وہ دنیب سے حیات ہو و یخیرہ کامتا ہم بیرہنے جو زندہ ہوا وہ دنیب سے تکتا ہوا اندر دعاو رسنگل حریف تو اخر جبانی میں جو دستگی ہے ایک وہ مجبور علوم کا آرکہ اس لئے تصور ہمیں یہ ایک طور بستقل ہے کہ خط آرک آتے بھوڑتا ہے تو تبی ملک ہے وَئِ يَمْسَسْكَ بِخَيْرَ اور جسے ہم خیر سے چھولے اور جسے ہم خیر سے چھولے فَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَائِنْ قَدِيرٌ تو ہم ہی اس قدرت کو رکھتے ہیں ہم ہی غالب ہیں ہم ہی تقدیروں کے بنانے والے ہیں ہم ہی کھولنے والے ہیں ہم ہی بند کرنے والے ہیں وَاللَّهُ يَفْسُتُوَ ہم ہی کسر سے رزق دیتے ہیں یہ آپ کس پارٹی کو بیچ میں لے آئے ہو یہ کس پارٹی کو آپ بیچ میں لے آئے ہو خیاتین و حضرات یہ خصوصی بات آپ کو سکھنی ہے کہ آپ اپنی اس وحم و وسوسہ کی سرزمین کو جب تک آپ اپنی شناخت ذات سے دور نہیں کریں گے ایک تو زندگی جا رہی ہوتی ہے اسبابِ رزق محدود ہو رہے ہوتی ہیں عزمائش و بڑا کا وقت ہوتا ہے اور دوسری دیکھیں کتنی بڑی آفت ہوتی ہے کہ ہاتھ سے ایمان جائے